ہلو فرنڈس آئی پیل ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو چل رہا ہے اور اب ہر ٹیم اپنا ایک ایک میچ کھیل چکی ہے ٹوٹل پانچ میچ ہوئے ہیں جس میں سے ساری ٹیمز کے ایک ایک میچ ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو ٹیمز جیتی ہے تو جو میری اس ٹورمنٹ کی پریڈکشن ہے جو میں نے ٹورمنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے کی ہے کہ کونسی ٹیمز پہنچے گی پلی آفز میں وہ ساری ٹیمیں تو جیتی ہے تو ایک انیشل ٹرینڈ اسی حساب سے جا رہا ہے جو میں نے گیس کیا تھا پہلے تو جب آپ پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتی ہے اس وقت کیا چڑھ رہا ہے پوائنٹ سٹیبل راجستان روائلز، دیلی کیپٹلز، پنجاب، کنگز اور کے کے آر اور ساتھ میں گجراد ٹائٹنز تو یہ پانچوں ٹیم اپنا پہلا پہلا میچ جیتی ہے اور اگر آپ نے میرا پلی آفز پریڈکشن ویڈیو دیکھا ہو میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور اینڈ سکرین میں بھی تو میں نے جو ٹینز پک کی ہے اینڈ میں پلی آس میں پہنچنے کے لیے وہ تھی راجستان روائلز، دیلی کیپٹلز، پنجاب، کنگز اور کے کے آر تو شروعات میں تو ان چاروں نے جیت حاصل کی ہے اور تھوڑا میں نے ایک اور رسکی پریڈکشن کی تھی کہ جو بڑی ٹیم سے تین سی ایس کے آر سی بھی ممبئی یہ تینوں اپکی بار نہیں پہنچے گی اور شروعات میں تو یہ اپنا پہلا میچ ہار گئی ہے اور اب ہم دیکھیں جو اب اور اب میچز ہونی ہے جو یہ پانچ میچز ہوئے ہیں ان کی بھی تھوڑی بات کرے گے پر اس سے پہلے میں جو اب اگلا میچ ہونا ہے آج تھٹیت مارچ کو اور کل تھٹی فارس مارچ کو ان دونوں میچز کی میں آپ کو اپنی پریڈکشن بھی دے دوں میرے کچھ سبسکرائبرز چاہ رہے تھے کہ میں آئی پیل کی بھی پریڈکشن دوں میں تھوڑا کم پریفر کرتا ہوں آئی پیل کی پریڈکشن دینا جو کی انریلیابل سا رہتا آئی پیل میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ پہلے سے اتنا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہے پر کیونکہ سبسکرائبرز کی اچھا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے تو میں سب سے پہلے تو جو دو میچز ہے ان کی آپ کو پریڈکشن دے دیتا ہوں جو آج میچ ہونے تیس تاریخ کو یہ میچ ہے آر سی بی ورزز کے کے آر تو جیسے میں نے اپنے پریویو میں کہا تھا میں نے ہر ٹیم کا ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے پریویو کا کہ کے کے آر اس بار اچھا کرنے والی ہے انڈر دا کیپٹنسی آف شریع سیئر اور آر سی بی کا مجھے اس بار اتنا اچھے پرفارمنس جاتی نہیں لگ رہی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پلی آف سے پہنچے گی اور پہلا میچ حالا کہ آر سی بی ہاری ہے اور کے کے آر جیتی ہے تو اب یہاں پر آر سی بی واپسی کرنا چاہے گی پر ہم دیکھیں کہ آر سی بی میں جو فاف ڈپلیسی ہے کیپٹن انہوں نے اتنے اچھے رن مارے ہائی ایس کور مارا پھر بھی یہ نہیں جیت پائے تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں جس میچ میں ڈپلیسی نہیں چلے گے اس میچ میں آر سی بی کتنا مار پائے گی چونکہ ویسے بھی ان کی بیٹنگ مجھے تھوڑی ہلکی لگ رہی ہے تو یہ سیکنڈ میچ میں بھی مجھے کیکی آر کا تھوڑا سا پلوڑا بھاری لگ رہا ہے حالانکہ ایک میچ ہارنے کے بعد ہوتا ہے کہ تھوڑا کمبیک کرنا ہے ٹیم جوش سے آتی ہے پر اپنے دکھانا چاہے گا کہ اس میں کیپٹنسی میٹیریل ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بلکل بھی ڈھیل دے گا اور بلکل ایک یہ کلر انسٹنگ سے جائے گے KKR اپنے سارے لیگ میچز میں تو جہاں پر دوسری ٹیم تھوڑی سی بھی ہلکی ہوگی تو یہ فائدہ اٹھائے گے تو اس میچ میں میں KKR کو پک کروں گا I think KKR is going to win this match this is my prediction about this match RCB versus KKR اور پھر جو 31st مارچ کو میچ ہے لخناؤ سوپر جائنٹس versus چنہی سوپر کنگس اس میں جیسے میں نے آپ سے اپنے پہلے لخناؤ کی جو ٹیم کے بارے میں میں نے پریویو کیا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ٹیم میرے کو ہلکی لگ رہی ہے ان کا میڈل آرڈر مجھے ویک لگ رہا ہے اوپننگ کمینیشن تو اچھا ہے راہول، کونٹن ڈی کاؤک اور ساتھ میں جو KKR راہول کی کیپٹنسی ہے یہ بلکل بھی کانفیڈنس نہیں دیتی اور یہی ان کے پہلے میچ پہ بھی دیکھنے کو ملا کی کیپٹنسی میں کمی رہی اور ادھر سے ہم دیکھیں چننہی کی ٹیم حالانکہ چننہی کی ٹیم بھی میرے کو اس بار ہلکی نظر آ رہی ہے پر پھر بھی ان کی ٹیم کا ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ سومویر ان دا میڈل آب دا ٹیبل یہ ختم کرے گے تو بلکل بوٹم بھی نہیں جائے گے ایم ایس دھونی نے اچھی فارم دکھائی جڈے جا کو کیپٹنسی کا موقع ملا ہے اور اوورال ان کی ٹھیک ٹھیک لگ رہی ہے ٹیم تو کم سے کم چننہی جو لکناؤں کی ٹیم ہے جو راول کی کیپٹنسی میں ویسی ہلکی نظر آ رہی ہے اس کو تو بخشنے نہیں والی ہے تو میرے کیا حال سے اس موقع کا تو فائدہ اٹھائے گی چننہی کیونکہ جہاں تغری ٹیم سامنے ہوگی تو وہاں پر شاید یہ پیچھے رہ جائے اب کی بار پر لکناؤں کو تو یہ اب کی بار پٹکنی دینے والی ہے چننہی کی ٹیم so my prediction for this match is that چننہی سوپر کنگ will win this match on 31st March against لکناؤں سوپر جائنٹس تو یہ میری ان دو upcoming matches کی prediction ہے میں آگے کی predictions بھی کروں گا اپنے آگے کے ویڈیو میں پر اب تھوڑی بات جو پانچ matches ہوئے ان کے بارے میں بھی کر لی جائے تھوڑا ہم ان کا scoreboard دیکھتے ہیں matches تو میں نے سارے دیکھی ہے match رہا راجستان royals اسی کی بات کرے گے start اس سے کرتے ہیں تو یہ جو match رہا یہ تو بالکل ہی ایک طرفہ رہا مزہ نہیں آیا اس match میں جیسے راجستان نے تو بہت بڑا score مار دیا اس tournament کا ابھی تک اس year کا سب سے highest score مارا دو سو دس رن چھے وگٹ پہ اور ادھر سے پھر ہیدر آباد کی تو start اتنی خراب تھی لگی نہیں رہا تھا کہ یہ score run بھی بنائے گے جس طرح سے ان کی تو چار وکٹے شروع میں گر گئی تھی پر اس کے بعد مارک رم نے مارے تھے ان کی half century بڑیا اور پھر سندر نے بڑیا hitting کی تھی پر سندر کا ہم دیکھے سندر نے balling میں بہت run پٹایا تھے اس match میں تو جو پٹایا run وہی run اس نے بنائے سندر ہی سب سے expensive تین over 47 runs پر پھر بھی جو باقی ballers بھی تھے تو ان کے اتنا کوئی چھاپ نہیں چھوڑ پائے سن رائز ہیدر آباد اس بار کی مجھے weak team لگ رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم پچھلی بار سے بھی compare کرے تو ہیدر آباد نے improve ہی کہاں کی ہے پچھلے بار کی ٹیم نے اپنی ٹیم کو strong تو کیا نہیں ہے اس level کے players ٹیم میں آئے ہیں کوئی ان کی جو bidding strategy رہی ہے یا جو بھی bidding کرتے ہیں players کی اس میں بلکل بھی smart نہیں رہی ہے اور راجستان royals کی team مجھے اس بار better لگ رہی ہے پچھلی بار سے اب کی بار ان کی بیٹنگ مجھ اچھے لگ رہی ہے ایک تو آپ دیکھئے ان کو دیو دت پارٹیگل کو چار پر کھلانا پڑا ان کے پاس option تھی بٹلر جیس وال اور پارٹیگل تو پارٹیگل کو چار پر کھلایا اور میں تھوڑا سا چار پر اتنا اچھا کھلے گا کی نہیں بٹ سرپرائزنگ لی اچھا کھل کے دکھایا پارٹیگل نے اور ٹاپ فور ان کے نظر آ رہی ہے پارٹیگل اسی طریقے سے کھلے سنجیو سیمسن بھی جبردس فارم میں تھا اور سیمسن کو لے کھلے ٹورنیمن کے سٹارٹ میں تھوڑا سا ایک کانٹرو ورسی بھی ہو ہوئی ہے تو وہ بھی مجھے لگ رہے کی راجستان کے فیور میں جائے گی جو ان کے جو پرموشن کی جو ٹیم تھی راجستان رویلز کی تو انہوں نے ایک غلط طریقے سے پروجیکٹ کر دیا ان کے کپتان سنجیو سیمسن کو تھوڑی لڑکی کے ویش میں کچھ ایڈیٹنگ کر کے فوٹو ڈال دی تھی تو اس میں سنجیو تھوڑے نراز ہو گئے اور اس بات پہ جو ان کے ڈیریکٹر تھے راجستان رویلز کے انہوں نے پوری مارکٹنگ ٹیم کو ڈسمیس کر دیا نوکری سے ہی نکال دیا تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ کتنے سیریوس پر ان کا اچھا کرے گی اور بیٹنگ ان کی نمبر پانچ تک تو بڑیا ہے شمران ہیٹ مائر بھی ہے ریان پراغ کو تھوڑا سا اور رن مار کے دکھانے ہوگے پچھلے دو سیزن سے یہ پرامس تو دکھائی ہے اس نے ریان پراغ نے پر رن کم مار تو رن تھوڑے بولڈ پرسید کرشنہ ایک فیفت بولر کا مسئلہ ہے ان کا نیتھن کنٹر نائر نے اس میچ میں اچھی بالنگ نہیں کی کنٹر نائر ان کا سب سے ایکسپینسیو را تھا تین اوور فورٹی ایٹ رن ادروائز تو باقی بولر تو ان کے اچھے رہے اور ہیدر آباد کو اپنا کچھ اچھا کر کے دکھانا ہوگا نہیں تو یہ باٹم آب دا ٹیول پہ بھی فنش کر سکتے ہے ایدر آباد کے فین کو میری بات پسند نہیں آئے گی پر اس سے پہلے جو میچ رہا اس کو ہم دیکھے درہ یہ تھا لخناؤ سوپر جائنٹ ورزز گجرات ٹائٹنز اور یہ میرے خیال سے اس آئی پی ایل کی دو ویک ٹیمز کے بیچ تھا اور یہاں پر ہاردک پانڈیا کی ٹیم نے بازی ماری سوپر جائنٹ لیڈ بائی کیل راول ان کی بیٹنگ تھی اور کیل راول کا یہ پہلا گولڈن ڈک تھا آئی پی میں پہلے کبھی بھی یہ پہلی بول پہ آؤٹ نہیں ہوئے اور اس بات پہ تھوڑا سا ایک مزاق بھی اڑ رہا تھا گوتم گمبیر کا چونکہ گوتم گمبیر نے اس پر پریڈٹ کی ہے کی کیل راول بہت اچھا کرنے والے بیٹس من اور ایز کیپٹن بھی تو ایز بیٹس من تو ہم جانتے آئی پیل میں اچھا کرتے آئے پر جیسے یہ میچ یہ پھر ہار گئے شروعات میں تو تھوڑا سا مزاق اوٹ رہا تھا گوتم گمبیر کا بھی کیل راول کا بھی بلکل شامی نے شروع میں پتہ لگ گیا تھا میچ یہ ہار جائے گے پر دیپک گھوڑا اور بدونی ان دونوں نے جو بڑیا سینچری ماری تھی اس سے اور پھر کرنال پانڈیا نے بھی کنٹریبوٹ کیا اس سے ایک ایک ٹوٹل دک پہنچے ون فٹی ایٹ فور سکس اور یہاں بدونی ایوش بدونی ایک نیو کمر ہے پر اس نے اچھی ایٹنگ کر دکھائی اور اس پلیئر کی راہول دریویڈ نے کافی تاریف کی ہے اس کو ایک اپکومنگ ٹی ٹوینٹی پلیئر بتایا ہے سو ای ٹھنگ ہی ویل بی پلیئر ٹو لک لک فور می بھی امرجن پلیئر کی کٹیگری میں بھی آسکتا ہے اس ای پیل میں بٹ تھوڑا اس دیکھے ہم گجرات کی تو محمد شامی جبردست انہوں نے دکھایا اپنا اور ایک سرپرائزنگ بات رہی ہاردک پانڈیا نے چار اور پھیکے پورے اور یہاں پر مجھے لگا ہاردک پانڈیا تھوڑا سیلفش بھی نظر آئے کیونکہ اور بھی ایکسٹر بولرز تھے راہول تیو ان کے پاس ویجے شنکر بھی تھا تو ان دونوں کو بلکل بولنگ ہی نہیں دی خود بولنگ کی جبکی اتنی کوئی اچھی بولنگ بھی نہیں کی سب سے اس کے باوجود جو بولنگ نہیں دی تو راہول تیو 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 کہاں پیچھے رہنے والے تھے بیٹنگ میں جلوہ دکھایا اور ہائی اسکور مارا اور میچ یہ گجرات کو تیو 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 نہیں چیتا ہے ورنہ یہ میچ تھوڑا سا اس کے فیور میں چلا گیا تھا لخناؤوں دیا دھواندار چوبیس بولو پہ چالیس رن نیٹ آؤٹ مارے اور تھوڑا ساتھ ابینو منوغر کا بھی ملا تو اس سے منزل تک پہنچ گئی گجرات کی ٹیم راہول تیو ہیرو رہے ادھر سے جو بالنگ تھی وہ تو اتنی کوئی خاص نہیں رہی لخناؤ سپر جائنٹ کی انڈر کیل راہول اس سے پہلے کا میچ دیکھیں اس سے پہلے کے میچ جو آر سی بی ورزز پنجاب کنگ سرا تو آر سی بی نے اتنا بڑی ٹوٹل مارا دو سو پانس رہنو صرف دو وکٹ پر پھر بھی یہ ہار گئے فاف ڈپلی سی شروع میں تو بہت تھا آر سی بی کو کی اس میچ میں ڈپلی سی نے ان کے سب سے جادہ رن مارے ہے اور وراد کولی نے بھی کنٹریبوٹ کیا ہے پر پنجاب کینگ اس بار تغری ٹیم لگ رہی ہے پنجاب کی ٹیم اس بار کمال دکھائے گی سب سوچ رہے ہے اس ٹورنا منٹ سے پہلے سوچ رہے تھے میں تھوڑے کمنٹ بھی پڑھ رہا تھا جیسے پچھلے سال ہوا پنجاب کا حال وہ ہی ہوگا پر میں نے جیسے آپ کو کہا تھا ٹورنا منٹ سے پہلے اس بار انڈر میانک ٹیم ڈیفرنٹ نظر آئے گی اور وہ ڈیفرنٹ نظر آئی چونکہ ساتھ میں شکھر دھوان ہے ان کے پاس اور بھانو کو راج پکسا شریلنکا کا اس بندے نے تو بلکل گیم پلٹ دیا چار چھکے دو سو کے سرائی ریٹ سے جو مارے اس نے رن اور ان کے پاس بڑی ہیٹنگ پاور ہے اور شاروک خان شاروک خان بھی میرے کو کافی ٹیلنٹ پلئیر لگتا ہے کہ اس بندے میں بات ہے یہ اچھے میچ فنش کرے گا انڈیا کے لئے تو پتہ نہیں موقع ملتا ہے کی اچھے میچ فنش کرنے والا ہے اور راج بابا حال بار ٹیلنٹ پلئیر ہے یہ راج بابا انڈر نائنٹین کا ہے اور جنوان آل راؤنڈر ہے تو اس کو بالنگ نہیں ملی تھی اس میچ میں تو اس لئے بیٹنگ میں پہلے بھیجا اور بنتا تھا یہ آگے مارے گا اور ٹی ٹوڈنٹی تھوڑا الگ ہوتا ہے پر اس کو فیفٹی ور میں آپ کھلا کے دیکھو تو میرے خیال سے تو انڈین ٹیم میں آنے والا بندہ ہے یہ راج بابا اور آڈین سمیت جو بچی کوئی قصر دی ان کی فائر پاور میں وہ آڈین سمیت نے پوری کر دی میر کو تو پنجاب کی جو بیٹنگ ہے تغڑی لگ رہی ہے پر ابھی تو ان کے پاس بیر سٹو نے جڑنا ہے جو بیر سٹو وہ بھی جڑ جائے گا تو تھوڑا ان کے لئے یہ بہار کسی بٹھائے گے انہوں نے اس بار تین اچھا اور سیز کھلائے بھانوپا راجہ پکسا لیونگ سٹون اور اوڈین سمیت تو جگہ ہے جگہ ہے ان کے پاس بیر سٹو کے لئے تو مجھے لگ رہا ہے بیر سٹو جب آئے گے تو شاید راج بابا کو یہ باہر کرے گے باقی تو اچھا ہی کھیل رہے ہیں اور باقی باقیوں کو ستھان بنتا ہے تو میں بھی بیر سٹو کے آنے تک بابا لائن گئے اس سے پہلے جو میچ رہا اس کا بھی دیکھے ممبئی انڈیان ورز ڈیلی کیپٹل تو مجھے ممبئی انڈیان بھی ویک لگ رہی ہے اس بار نام ہے ان کا روید شرمہ کی وجہ سے اور اشان کشن اچھا کھیل کھیل شرمہ نے بھی اچھا کھیل دکھایا بٹ ان کے لئے بھی میرے کو یہ لگتا ہے کہ جس میچ میں اگر ان کی اوپننگ فیل ہو گئی سورے کمار یاد ہو بھی اس وقت تو ایویلیبل نہیں ہے تو ان کی بیٹنگ ہی نہیں ہے نام نام ہے کچھ کیا یہ لمبی اننگ کھیل سکتے اور پولار تو بس ایک نام ہے نام بڑے درشن چھوٹے والا بات ہے پولار کا پولار کو ریٹائر ہو جانا چاہیے یا ٹیمز بھی فرنچائز بھی کیوں لے رہی ہے پولار کو میں تو دو سالوں سے دیکھ انہوں نے کلدیب یادو پہ بھروسہ دکھایا ہے اور یہ اچھی بات ہے کلدیب یادو نے بھی دکھایا مجھے لگ رہے گی اس کو کانفیڈنس دے گی سارے میچ کھلائے گے دونوں اس ایپیل میں اچھا کر کے دکھانے والے ہیں کلدیب نے اس میچ میں دکھا اچھا باقی بھی ان کے پاس بولنگ ہے اکشر پٹیل ہے باقی بھئی بولرز ہے ان کے پاس بولنگ اٹیک اچھا ہے اور ان کے تو ابھی ڈیویڈ وارن جڑنا بھی ہے ڈیلی کی ٹیم نے ایک بات ڈیویڈ وارنر جڑ جائے گا پھر تو اور ان کی ٹیم تگڑی ہو پوائنٹس چو پروف پرچوی شاہ کو سیلیکٹرز کو دکھانا ہے اپنے کرٹکس کو دکھانا ہے وارنر نے بھی جو پچھلے سال ہیدھر آباد نے گلٹ ٹریٹمنٹ دیا اس کا دکھانا ہے اور یہ دونوں ہی خطرناک اوپنر ہے مجھے لگ رہے کہ ڈیلی سٹراؤنگ اس بار ان کے لیے لالت یادو نے بڑیا کھیل دکھایا اپنی بیٹنگ ایبیلیٹیز دکھائی یہ اچھا ہیٹر ہے تھوڑا یہ باولنگ بھی کرتا ہے ایک آر راؤنڈر ہے بیٹسمن ہے بیٹنگ آر راؤنڈر ہے یہاں پر اس نے اچھا کر کے دکھایا پرچوی شاہ اچھے فلو میں تھا اور تھوڑا ان کا میڈل آرڈر فیل رہا رشا پنت اور مندیب سنگھ بٹ اس کے بات اور پاول بھی فیل رہا جس میچ میں پاول اور پنس چل گئے تو پھر تو یہ تیم اور تگڑی ہے وارنر بھی جھڑ جائے پھر پھر بھی انہوں نے لقش پال بڑیہ سٹارٹ رہی اور جو سب سے پہلا میچ تھا اس کا بھی دیکھ لیتی ہے یہ تھا چنہی کی ٹیم ورزز کے کے آر اور اس میں جیت حاصل کرنے میں سفر رہی چنہی کی ٹیم اچھا سکور نہیں منا پائی تھی گائے کوار ڈ ان کے بیس بیٹسمن ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد اچھے فلو میں دیکھ رہا تھا بٹ اوروں کا ساتھ چاہیے ہوگا بٹ ان کی اتنی میرے کو سٹرانگ بیٹنگ نہیں لگ رہی ہے تو جب ریٹائر آب ہو جاتی ہے تو ایک پوائنٹ پروف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جوش کم بھی ہو جاتا ہے پوائنٹ یہ پروف کر چکی ہے پچھلے آئی پی ایل میں تو اس بار اتنا تو نہیں کہ ڈاؤن جائے گے پر وہ بات نہیں لگ رہی گی اتنا جوش دکھا پائے گی ہمیں پھر سے جیتنا ہے تو کم بیک تو کرے گی اس کو میرے کو لگ رہا سسٹین وہ کھیل نہیں دکھا ہے 28 بولو پہ 26 رن تو تھوڑا بیٹنگ میں اپنے فری لانا پڑے گا کپتانی چھوڑے کپتانی ٹھیک ہے چلتی رہے گی چل رہی ہے بٹ اس کا اثر اپنی بیٹنگ پہ نہ آنے دے اور دھونی دھونی نے اپنے فیانس کو خوش کیا بڑی ہاف سینچوی لگائی سٹرائی گریٹ بھی اچھا تھا دیسن تھا کنسیڈرنگ دا سیچویشن کیونکہ کسی اور نے کوئی ساتھ ہی نہیں دیا تو میرے کہ جڈے جا بھی اپنے سٹائل میں کھیلتے اگر تو یہ سکور ڈیر سو تک لے جاتے تب پر ککر تب بھی بنا دیتی ککر کی ٹیم انڈر شریس آئیر سٹرانگ اور تھوڑا میں سرپرائز ہوں آئیر تیسر نمبر پہ کیوں نہیں آیا اس میچ میں رانہ کو بھیجا بڑ ہی اس میچ چوتھے پہ آؤں گا انڈین ٹیم میں مجھے چوتھے پہ موقع ملے گا تو میں وہیں پر ہی پر کروں تو وہ بات بھی صحیح ہے باقی رانے نے اپ کی پر اچھا کھیل کے دکھایا شریس نے اور رانے جو اب انڈین ٹیم سے پوری طرح باہر ہو گئے ہے پر آئی پیل میں جیس ترگی کی فارم دکھائی ہے پہلے میچ میں یہی رکھے تو اپنے فین کو خوش کرے گے اور بڑی ایننگ کے لیے رہانے نے بھی اور اچھا فینشنگ ٹچ دیا زیادہ سکور نہیں تھا ایئر نے اچھا گیم کو فینش کیا اور اتنا کچھ باولنگ میں کرنے کے لیے نہیں تھا سکور ہی کم تھا چننہ کے لیے بریو نے فرنڈ ابھی تک تو ایپ اچھا جا رہا ہے کیونکہ میچز ہم دیکھے پانچ میں سے چار میچز اچھے رہے ہیں صرف ایک میچ ایک طرف رہا جو راجستان اور ہیدراباد کا تھا اور اس کا ایک یہ بھی ریزن مجھے لگ رہا ہے جو اچھے میچز جا رہے ہے کہ اپنی بار انڈیا میں ہو رہا ہے پچھلی بار UAE میں تھا تو وہاں کی پچھ کچھ ایسی تھی کی اتنا مزا نہیں آرہا تھا اب کی بار مجھے لگ رہا ہے جادہ مزا آئے گا بیٹس منوں کے لئے بی بولرز کے لئے بھی میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتا رہوں گا آئی پیل کے میچز کی بھی اوکی فرینڈز بیٹس